اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کراچی شہر میں کافی سختی نظر آئی پولیس کرافک پولیس اور سبھی لوگ ایکٹیو تھے گاڑیوں کی تلاشی کالے شیشوں پہ فینسی نمبر پلیٹس پہ اور اس کے لیے انہوں نے جواز یہ بنایا کہ یہ جو حالیہ کے پی او پر حملہ ہوا وہ گاڑی کسی اوپن لیٹر پہ تھی تو یہ فینسی نمبر پلیٹس ہٹانے سے کالے شیشے ہٹوانے سے گاڑیوں کی تلاشی کرنے سے کیا سوال صرف میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا یہ حملے ہونا بند ہو جائیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک معمولی سا کرائم سٹریٹ کرائم اس کو آج تک نہیں روکا جا سکا تو یہ اتنے بڑے بڑے جرم جو ہوتے ہیں جرائم جو ہوتے ہیں اس کو کیسے روکیں گے یہ ہمارے اداروں کی نا اہلیت پر ایک سوالیا نشان ہے پچھلے سال پاکستان سے ساڑھے ساتھ لاکھ لوگ ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں چلے گئے اس سے پہلے پانچ لاکھ لوگ گئے پچھلے سال سے پچھلے سال دوہزار اکیس میں کیا ان لوگوں کو آپ روک سکتے ہیں تہشتگردی کے حملے نہیں روکے جا سکتے صرف عوام پٹرول کی ستائی ہوئی مہنگائی کی ستائی ہوئی عوام کو تنگ کیا جا سکتا ہے پریشان کیا جا سکتا ہے ان کو روک کے جو پہلے ہی کچھلے ہوئے لوگ ہیں ان کو روک کے ان پہ اور بھاری بھرکم جرمانے چالان کی صورت میں کیے جاتے ہیں کیا یہ مسائل کا حل ہے؟ یہ مسائل کا حل نہیں مسائل کو پڑھانے والی بات ہے اور اس میں ہمارے ادارے اور اداروں کی غفلت یہ سب کے سامنے ہیں کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے پاکستان سے لوگ اسی طرح جاتے رہیں گے اور ان گاڑیوں میں کن لوگوں کو روکا جاتا ہے؟ جو بہت شریف سیدھے لوگ جن لوگوں کی موچی پہنچ ہوتی ہے وہ تو آج بھی کالے شیشے والی گاڑی میں ہی گھومتے ہیں ان کی گاڑی پہ فینسی تو چھوڑیں نمبر پلیٹیں بھی نہیں ہوتی اور ان کو نہیں روکا جاتا بلکہ اکثر میں نے خود یہ چیز دیکھی ہے کہ جب ایسی گاڑیاں گزرتی ہیں سڑکوں پر سے تو جہاں تلاشی ہو رہی ہوتی ہے تو پولیس والے اور ہمارے دیگر جو لوگ ہیں وہ زمین کی طرف دیکھنے لگتے ہیں ہاں لیکن اگر کوئی چھوٹی گاڑی نظر آ جائے تو اس کو فوراں روک لیا جاتا ہے پتہ نہیں ایسا کب تک ہوتا رہے گا پیدائش سے لے کے آج تک ہم اسی مغالطے میں رہے کہ پاکستان ہمارے لیے ہے لیکن اب سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان ہمارے لیے نہیں ہے پاکستان صرف اشرافیہ کے لیے ہے بس یہاں سے چلے جانے میں ہی آفیت ہے یہاں رکھ کر جو حال آپ کا اپنا ہوا وہی حال آپ اپنے بچوں کا بھی دیکھیں گے تو خود پر نہ صحیح اپنے بچوں پر رحم کیجئے اور یہاں سے جانے کی تیاری کیجئے کیونکہ یہاں کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم مسلسل پیچھے کی جانب جا رہے ہیں پہلے ہمیں رکنا ہوگا اور اس کی بعد ہم آگے کی جانب بڑھیں گے اس لیے اپنے مستقبل کے لیے نہ صحیح اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں بس مجھے آپ سے یہی بات کرنی تھی شکریہ